دیکھیں یہ جو بارہ پیڑیاں چل رہی ہیں یہ عرب سے دراصل مائگریٹ کر رہی تھے جو عرب سے نکلیتے وہ پہلے گئے تھے یونان اور پھر حکیم سہالے وہاں سے مائگریٹ کر رہی تھے انڈیا اس کے بعد لگتار بارہ پیڑیاں ہماری اسی حکمت کے سلسلے میں ہیں اور انجام دے رہی ہیں خدمت کا ایک دوا دادا نے اور والد صاحب نے جو بنائی تھی اس بہت باڈی کی ریکاوری کے لیے بہت اچھی آپ بڑے بزرگوں میں دیجئے تو انہیں بہت قوت بڑھ جاتی ہے ان کی جن لوگ کے دل ویک ہو جاتے ہیں ہارٹ ویک ہو جاتے ہیں اور ان کی ایجیکشن فلیکشن کم ہو جاتا ہے ان کو ہم دیتے ہیں تو اس میں بہت اچھے ریزلٹس آتا ہے ہارٹ کو سٹینٹھن کرنے میں ہارٹ کی مسئلز کو سٹینٹھن کرنے میں تو اس کے بہت اچھے ریزلٹس ہیں جتنے بھی لوگ ہیں باہر جب ان کو آلٹرنیٹیف سوچنا ہوتا ہے کہ بھئی اور کیا علاج ہو سکتا ہے تو پھر اس طرح سے پوری دنیا سے ہم لوگ کے آفرز آتے ہیں بھئی آپ آئیے ہمیں علاج آپ سے کرانا ہے اور ایسی آپ دیکھیں بریلی میں ہمارے پاس پوری دنیا سے لوگ یہاں آتے ہیں علاج کے لیے پوری دنیا سے لندن سے ہماری بہت مریض آتے ہیں آفریقہ سے بہت مریض آتے ہیں آداب نمسکار مسیح مقتر اور آپ دیکھ رہے ہیں دا لیڈر ہندی ہم بریلی میں ہیں اس وقت ایک ایسی فیملی کے ساتھ جس کی یہ بارمی پیڑی ہے حکمت کا ایک لمبا سلسلہ ہے جو پیڑی در پیڑی آگے بڑھ رہا ہے اور یہ بہت بڑی فیملی ہے اس اعتبار سے کہ اس فیملی کے لوگوں نے مغلوں سے لے کر انگریزوں تک اور انگریزوں سے لے کر پردھان منتی اور راشت پتی تک کا علاج کیا ہے خاص ہی نہیں بلکہ عام تک آپ بہت مقبول ہیں یہ سفر کس طرح سے شروع ہوا اور کیسے یہ آگے جا رہا ہے کس طرح کے لوگوں کو آپ نے ابھی تک ٹھیک کیا ہے لوگ حیران رہ جاتے ہیں اور آپ کو تمام لقب سے نوازتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ آپ کی انگریوں میں جادو ہے کہ چھوتے ہی بتا دیتے ہیں کہ کہاں جسم کے اندر خرابی ہے اور کیسے وہ دور ہو سکتی ہے ہمارے ساتھ حکیم خرشید مراد کے صاحب زادے ڈاکٹر عمید مراد اور آپ کی بیگم ڈاکٹر شبین ایسن ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ یہ سفر کس طرح سے شروع ہوا ہے اور اب آنے کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ایک بدلاؤ کا نظارہ ہے کہ جس طرح سے اس خاندان نے اپنی خدمات انجام دی ہیں چینج دیکھ رہا ہے اور وہ چینج کیا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے پہلے ہم آپ کو تعریف کراتے ہیں ڈاکٹر عمید مراد میرے ساتھ ہیں اور آپ ان کی بیگم ہیں ڈاکٹر شبین ایسن آپ نے اس خاندان کو ایک نئی پہچان دینے کا بھی کام کیا ہے جس طرح سے جو غریب بچے ہیں وہ اپنے خواب جو ان کے چار دیواری میں ہی ختم ہو جایا کرتے تھے جو وہ دیکھا کرتے تھے بڑے بننے کے کامیاب بننے کے آپ ان خوابوں کو حقیقت کا رنگ دینے میں لگی ہیں منین بستیوں اور جو بہت ایسے غریب بچے ہیں ضرورتمند بچے ہیں جو آگے نہیں بڑھ سکتے ان کا سفر وہیں اس گھر کی چار دیواری میں ختم ہو جاتا ہے آپ اس سفر کو کامیابی کے سفر میں تبدیل کرنے میں لگی ہیں بہت سے بچوں کو آپ پڑھا رہی ہیں ان کے ذمہ داری اٹھا رہی ہیں اور ہر طرح سے انہیں موٹیویٹ کرنے میں لگی ہیں پہلے ہم ڈاکٹر عمید مراز سے بات کرتے ہیں ہم اس سے جانتے ہیں کہ یہ خاندان جس کی آپ بارویں پیڑی ہیں اس کا سلسلہ کیسے شروع ہوا گئی ڈاکٹر عمید جیسے ہم اگر بات کریں تو یہ بہت پرتشت خاندان ہے اگر میں ہی بات کروں تو جب سے میں نے آپ کے والد کا انٹریو کیا ہے اس کے بعد نا جانے کتنے فون مجھ پر آتے ہیں اور وہ یہ جانکاری لینے میں جھوٹے رہتے ہیں کہ وہ کب ملیں گے کب وہ بیٹھیں گے کب ہم ان کو دکھا سکتے ہیں جیسے ہم اس خاندان کے سفر کی شروعات کی بات کریں تو پہلے فرزن کون تھے جنہوں نے حکمت کا یہ سلسلہ شروع کیا تھا دیکھیں یہ جو بارہ پیڑیاں چل رہی ہیں یہ عرب سے دراصل مائگریٹ کر رہے تھے تو عرب سے مائگریٹ کر رہے تھے جو ہماری فیملی ہے وہ حضرت ابوباق صدیق ان کی فیملی میں آتی ہے تو انہی کے کہتے ہیں ڈسینڈنٹس ہیں ہم لوگ اور وہاں سے جو عرب سے نکلیتے وہ پہلے گئے تھے یونان یونان وہاں رہے کچھ پیڑیاں وہاں بیٹیں اور پھر حکیم سالے وہاں سے مائگریٹ کر رہے تھے انڈیا تو انڈیا جب مائگریٹ کر رہے تھے وہ پہلے ہماری فیملی کے آنسسٹرز میں تھے جو انڈیا مائگریٹ کرے اس کے بعد لگتار بارہ پیڑیاں ہماری اسی حکمت کے سلسلے میں ہیں اور انجام دے رہی ہیں خدمت کا اور اس کے جب حکیم سالے صاحب یہاں میرے پردادہ اور پردادہ سے بھی پہلے کی ہیں وہ تو وہ جب انڈیا مائگریٹ ہوئے تو یہاں پر اکبر بادشاہ آپ جانتے ہیں ان کے نورتن ہوتے تھے ابول فضل فیزی جو ان کے ایک نورتن میں تھے انہوں نے ان کو ملہب وہ ایک سمجھ دے ہیلتھ منسٹر ہوتے تھے کوئی ایک منسٹری نوی لوگ تھے جیسے آج ہم دیکھتے ہیں پرائم منسٹرز ہوتے ہیں الگ الگ ہیلتھ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں تو ایسی ان کا ایک ڈپارٹمنٹ تھا اور ابول فضل فیزی صاحب نے ان کو اپنے جب انڈیا گئے تو انہوں نے پورا ایک بہت پڑا علاقہ ان کو دے دیا گیا تھا کہ آپ یہاں پر رہی ہیں اور آپ پورے روائل فیملی کا اور سب کا علاج کریں گے تو ایک وہاں سے سلسلہ چالو ہوا اور روائل فیملیز کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوا پھر آپ نے دیکھا پھر انڈیا الگ الگ وقتوں میں کافی وقت ہو گیا اور کافی الگ الگ فیزز انڈیا نے دیکھے ہیں ایک انڈپینڈنس پری انڈپینڈنس برٹیش ایمپائر پیریڈ دیکھا پھر اس کے بعد انڈپینڈنس کا پیریڈ آیا ہم لوگوں کا پھر اس کے بعد پوسٹ انڈپینڈنس کی بات کریں ہم تو یہ تو اب کافی عرصے میں اب اب موڈن انڈیا میں ہیں ہم لوگ تو یہ الگ الگ وقتوں میں بارہ پیلیاں رہی حکیم مناف صاحب تھے جو گھیر مناف سے جن کا وہاں سے جو میں بتا رہا ہوں آدم پور باسرا جہاں اب الفضل فیزی صاحب نے بہت بڑا سا علاقہ دیا تھا جسے خیر مناف کہتے تھے اس علاقے سے پھر وہ یہاں مائگریٹ ہوئے جو کی امروہ ہے وہاں پر گھیر مناف کے نام سے بہت بڑا علاقہ تھا جس میں یہ آئے تھے کیونکہ وہاں پر اس ٹائم پر پلیگ ٹائپ پھیل گیا تھا کولرا تھا بیسیکلی کولرا پلیگ وہاں پر پھیل گیا تھا کافی ڈیت سونے لیکن تو یہاں مائگریٹ ہو گئے تھے آج بھی امروہ میں بہت بڑا علاقہ ہے بلکہ ایک پورا ایک بہت بڑا محلہ ہے جو گہر مناف کے نام سے ہے تو وہ میرے پردادہ کے پردادہ جو ہیں ان کے نام پہ ہے پھر وہاں سے پھر ایک بریلی کا سفر لیا اور آج ہم یہاں موجود ہیں اور بس یہ اسی سلسلے سے آپ دیکھ رہے ہیں لگاتار حکمت کا ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے آج ہم لوگ سارے بھائی بہن سب ڈاکٹرز ہیں مارڈن ڈاکٹرز ہیں ایک تھوڑا سا ڈاکٹر امیدی جاننا چاہوں گا کہ ایک حکمت کا لمبا سلسلہ تھا جیسے آپ کے والد کی بات کریں تو وہ بطور حکیم پہچانے جاتے تھے لیکن یہ کیسے چینج ہوا کہ جیسے آپ ڈاکٹر ایم بی بیس ڈاکٹر ہیں آپ کی وائیو ڈاکٹر ہیں تو یہ چینج کیا تھا کہ آپ کو لگا کہ جو اب ایک جو قدم تال ہے اس کے ساتھ کرنی چاہیے جو میڈیکل سائنس ہے اور جو آئیوروید ہے ان کو دونوں کو ملا کے ساتھ چلنے کی ایک ہوتی یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا میں اس پر آپ کو جواد دیکھیں مارڈن میڈیسن کو آئے وے زیادہ وقت نہیں ہوا آپ سم نے دو سو دیڑ سو سال ہی ہوئے ہیں اس کو آئے وے اور جو ہمارا پہلے کا سلسلہ چلا ہے وہ سب حکمت تھی کیونکہ اس ٹائم حکمت ہی ہوتی تھی یہاں پر جب حکمت ہوتی تھی تو حکمت ہی رہتی تھی مگر میرے والد صاحب نے صرف حکمت نہیں کری تھی انہوں نے بی آئی ایم ایس کیا تھا which is bachelors in integrated medicine and sciences تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یونانی بھی اس میں پڑھا ہی جاتی تھی اور ایلوپید بھی پڑھا ہی جاتی تھی تو ہمارے جو والد صاحب ہیں انہوں نے دونوں سائنسز پڑھیں تھی اور وہ کچھ ہی سال کے لیے یہ ایک کوٹ سٹارٹ ہوا تھا جو انہوں نے طبیہ کالیج سے کیا تھا ہمارے دادا کا اور پردادا کا سب کا یہی کہنا تھا کہ بھئی جیسے جیسے medicine promote ہوتی ہے جیسے جیسے یہ evolve ہو رہی ہے ویسے ویسے آپ کو بھی evolve ہونا ہے آپ کو اپنی systems کو آپ کی اپنی abilities کو آپ کو اپنے ہنر کو improve کرنا ہے تو ایسے والد صاحب نے کیا پھر والد صاحب نے یہ کہا کہ اب یہ چیز آگے بڑھ گئے تو آپ لوگ یہ کریں گے ساتھ میں آپ ہمارا سیکھیں گے اور اس طرح سے ہم نے دونوں ہی پیتیز سیکھی آج ہم نے وہ بھی سیکھی اور ساتھ میں میں نے کچھ ڈکریز آ امریکا سے بھی حاصل کری جس کو کہتے ہیں فانکشنل میڈیسن وہ بھی بلکل یونیک ہے انڈیا میں ابھی بہت چنیندہ کچی ڈاکٹرز ہیں آپ دیکھتے ہیں ریورسل پہ بات کرتے ہیں ڈائیبیٹیز ریورسل لیور فیٹی لیور یا لیور کی بہت ڈیجنیٹیو ڈیسورڈرز ہوتے ہیں ان کے ریورسل اور بہت سارا الگ الگ بیماریاں ہیں جن کو یہاں تک ہی ہارٹ کے ریورسلز پہ بھی آج کل انڈیا میں بہت سارے جو بلوکیجز ہوتے ہیں اس کو ریورسل کے لیے بھی کافی سارے ڈاکٹرز ہیں انڈیا میں جو کام کر رہے ہیں بزارتر یہی ڈاکٹرز ہیں جو امریکہ سے فنکشنل میڈیسن سیکھ کے آئے ہیں تو اب آپ وقت کے ساتھ آپ کو ایوالو ہونا پڑتا ہے آپ کو اپنے ہونر کو شاپن کرنا پڑتا ہے اور چیزیں نئی سیکھنی پڑتی ہیں کیونکہ ہم سائنس جب ترقی کر رہی تو ہمیں بھی ترقی کرنے پڑ گی ہمیں بھی چینج کرنا پڑا اور ریگلی اپنے کو اپگریڈ کرنا پڑ گیا تو وہی چیز ہم نے کی والد صاحب نے اپنے ٹائم پہ دادا نے کروائی اور والد صاحب نے ہمیں اپنے ٹائم پہ کرائی اور آج ہم ایک نئی چیز لے کے آئے ہیں جو کی ہے انٹیگریشن بیسیکلی آج ہم والد صاحب ہم لوگ اپنے ہاں اور ہمارے ہاں کچھ ڈاکٹرز اور ہم لوگ مل کے انٹیگریشن کرنا ہے جس میں ہم ایلو پیتی اور یونانی اور باقی ہمیاو پیتی اور باقی سب ٹریٹمنٹس کا ایک وقت میں ایک ساتھ علاج کر رہے ہیں آپ یہ دیکھئے بہت بار کیا ہوتا ہے نزلہ زکام بچوں کو ہوا یا بڑوں کو ہوا ان کو فوراں ایک انٹیبیٹک دے دی جاتی ہے فوراں آپ محسوس کریں گے زیادہ ڈاکٹرز کا یہ ہے پوری انڈیا میں چلانے بہت لوگ نہیں بھی کرتے ہیں مگر یہ کیا ہوتا ہے کہ شروعات ہوئی نہیں اور وہ آپ نے انٹیبیٹک سے دیں اور اور بھی طرح کی دوائیاں دیں ہم لوگ اس کے اندر جو شاندہ دیتے ہیں یا اور کچھ ہمارے دوائیاں ہیں وہ ہم دیتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں اس سے بھی کافی اچھی ریکاوری ہو جاتی ہے ہاں انلیس بیکٹیریل انفیکشن ہوتا ہے کہ مائلڈ ہوتا ہے وہ بھی ریکاور کر جاتا ہے مگر اگر سیرس ہوتا ہے تو دن ڈیفنیٹلی آنٹیبیٹک کا یوز لینا پڑتا ہے اور ٹھیک کرنا پڑتا ہے مگر اگر ہم مائلڈ اور موڈریٹ والے جو پیشنٹس ہیں ان کو ہم ایسے ٹھیک کر سکیں تو آپ یہ سوچیں کہ ایک آنٹیبیٹک بٹن جو ہے اور جو ایک آنٹیبیٹک ریسٹنس پورے ورلڈ میں شروع ہو گیا ہے سوپرباگ ایک جو شروع ہو گیا ہے کتنی بڑی ایک مشکل شروع ہو گیا ہے کہ آنٹیبیٹک سب دی جارہی ہیں اور لوگ ریسٹنٹ ہیں ان کو فائدہ نہیں ہو رہا تو یہ کتنی بڑی پروبلم ہے جو دنیا میں ہے اور جو آپ کے انڈیا میں آپ کے ہیلتھ منسٹری اور ہمارے سارے لوگ اس کے اوپر ورک کر رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ سوپرباگ اور یہ آنٹیبیٹک ریسٹنس کم کیا جائے ہیں اس کو ہم کتنی اچھی طرح سے صدار سکتے ہیں اور صرف میں اسی کے اوپر بات نہیں کر رہا ہوں انٹیبیٹک ریسٹنس یہ تو بہت بڑا ٹاپک ہے جو ہمارے ہیلتھ منسٹری بھی جس پر ورک کر رہی ہے چاہتی ہے کہ یہ بیٹر ہو یو این بھی ورک کر رہی ہے اب ساتھ ہی آپ یہ جی آئی ڈیسورڈرز آپ جتنے بھی دیکھیں گے اب بہت سارے ہیں مرلب آپ نے دیکھا تھا رانیٹیڈین رانٹیک ہم سنتے تیات سے پاتھ سال پہلے دس سال پہلے تک تو وہ آج بین ہو گئی دوا ایسے ڈیٹک لئے بہت اچھی کارگر دوا مانی جاتی ہے اور بہت اچھا کام بھی کرتی تھی مگر آج وہ بین ہو گئی ان کے سائٹ ایفیکس دے ایسے ہی بہت ساری دوائیاں ہیں آج بھی یوز ہوتی ہیں جو اتنی کارگر کارگر ضرور ہیں مگر ان کے ڈراؤبیکس یا ان کے سائٹ ایفیکس کی وجہ سے وہ کچھ ٹائم کے بعد ہلکے ہلکے مارکٹ سے باہر ہو جاتی ہیں بین ہو جاتی ہیں اور ضروری نہیں ہمارے ملک میں ہوں کبھی کبھی باہر کے ملکوں میں چیزیں جلدی بین ہو جاتی ہیں یا ہمارے ابھی کچھ چیزیں بین ہو جاتی ہیں تو اس طرح کی دوائیوں کا بھی اگر ہم لیمٹ کر دیں اگر ہم نے یونانی کا یا ساتھ میں ہومیوپیتی کا یا ساتھ میں ہم نے اور پیٹیز کا کلب کر رہا اور اس سے ریزلٹس زیادہ دیئے تو جو آپ ڈرگ ہم یوز کر رہے ہیں آلوپیتی دیکھیں مین سٹریم ایک ہے اور ایک سپورٹنگ سٹریم ہیں اگر ہم سب کو کلب کر دیتے ہیں اور اس سے اچھی ریزلٹس دے پا رہے ہیں دوائیوں کی ڈوزنگ کم کر دی ہم نے آلوپیتی ان دوائیوں کو دالنے سے ان کی ڈوزنگ کم کر دی اور ایک انسان کو فائدہ ملنے لگا تو آپ یہ سوچئے سائیڈ ایفیکٹس کتنے کم ہو گئے ایک دوائی کی ڈوز کم ہونے سے سائیڈ ایفیکٹس بہت کم ہو گئے اور ساتھ میں آپ کو ایک بینیفیشل ایفیکٹ ساتھ میں مل رہا ہے تو ہلکے ہلکے کر کے وہ دوائیاں بند ہو جاتی ہیں سائیڈ ایفیکٹس بھی کم ہو گئے اور انسان کو بہتر ریزلٹس بھی آ گئے ہر چیز میں ہر بیماری میں ہر چیز میں یہ نہیں کام کرتا مگر بہت ساری بیماری ہیں جن میں ہم بہت اچھے نہیں میراکولیس ریزلٹس دے رہے ہیں ایسے بہت سارے پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں ہم نے کبھی زندگی میں مارکیٹنگ والے صاحب نے کبھی پسند نہیں کری نہ کبھی کرا آپ دیکھتے ہیں سب طرف آج کل یہ ایک دور ہے کہ ہیلتھ کیئر میں سب لوگ مارکیٹنگ کرتے ہیں خوب ایڈ کرتے ہیں ہمارے ہاں کبھی نہیں پھر اس بات کا ثبوت ہے کہ میں نے بھی جب ان کا انٹریو کرنے کی کوشش کی تھی تو بڑی مشکل سے تیار ہوئے تھے وہ اور میں نے جب انہیں سمجھایا کہ نہیں یہ صرف مارکیٹنگ کیلئے نہیں ہے بلکہ اس سے آپ کی باتوں سے لوگوں کو فائدہ ہوگا تب اس لوگوں کے فائدے کی بنیاد پر ہم مجھ سے بات کرنے کیلئے تیار ہوئے تھے اور ان کا انٹریو بہت دیکھا بھی گیا اور لوگ ابھی تک یہ چیزیں جو آپ کے والد تک تھیں وہ ہمارے چینل کے ذریعے لوگوں تک پہنچیں کہ کس طرح سے چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں ہم کیسے بہت آسانی سے پار پاسکتے ہیں اور وہ سب نسخے وہ ہمارے ارد گرد ہی ہیں جن کے لیے ہم ڈاکٹروں کے لیے پر پریشان ہوتے رہے ہیں اب آپ دیکھیں بہت ساری بیماریوں میں ہم لوگ بہت اچھے ریزرز دے رہے ہیں اب میں نے ابھی تک تو کبھی نہیں کہہ تھا مگر اب میں نے کچھ ٹیسٹیمونیلز بنوائے ہیں ہماری اہلیا جو ہیں ڈاکٹر سبین ایسن ان کو اس کا وہ جاتا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو سٹارٹ کر آئے انہوں نے جو بہت سارے پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں جو لا علاج اور جگہ بتا دیئے گئے یا جی آئی ڈیسورڈرز کے تو جنرلی میں بات کروں گا کہ بہت سارے اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری پرشانیوں کے کہ ہمارے پاس ایک پولیس کے ایک پولیس آفیسر ہیں وہ کام کرتے ہیں اور بریلی میں ہی ہیں اور ان کا اتنا برا حال تھا قریباً ایک سال سے وہ چل نہیں پا رہے تھے ان کی پیروں کی جان چلی گئی تھی بلکل طاقت ہی ختم ہو گئی تھی پیر ہل نہیں پا رہے تھے ان کے اور ایک سال سے وہ الگ الگ جگہوں پہ علاج کر رہا تھے ایمرائی سیٹی سکین بہت ساری ان کی چیزیں ہوئیں اور وہ ہمارے ہاں بس کسی انہوں نے ریفر کیا کہ بھئی آپ ایک بار وہاں پر بھی دکھا رہو تو وہ بہت نا امید ہو کے آئے تھے اور مجھ سے ملے تھے اور مجھ سے انہوں نے کہا کہ سر بس ایک آخری آسرہ ہے میں نے کہا دیکھئی آسرہ تو ہے میکر میرے بھی ہاتھ میں کچھ نہیں ہے کرنے والا تو اوپر والا ہے اگر اس کو شفا دینی ہوگی تو آپ کو مٹی سے بھی دے دے گا باقی وقت بتائے گا کیسا رہتا ہے آپ یہ یقین مانی ہیں ایک سال جو آدمی بلکل ہی خوب چھوڑ چکا تھا دپریشن میں چل گئے تھا کہ میری نوکری بھی گئی اور میری سب کو چل گیا اور میں زندگی میں آگے کیسے کروں گا بیوی بچے ہیں کیسے پالوں گا ایک مہینے میں وہ بھائی صاحب ایکلکل ٹھیک ہو گئے وہ چلتے ہوئے میرے پاس آئے میں احران ہو گیا میں اس لیے احران ہو گیا کیونکہ دیکھئے علاج ہم لوگ نہیں کرتے ہیں ہم صرف دوا دیتے ہیں شفا اوپر والے کے ہاتھ میں اب وہ جو آئے تو مٹھائی کا ڈپا آکے گلے لگ گئے اور چپٹ گئے اور اتنی دعائیں آج ان کا پورا خاندان یہ ہو گئی قریبا چھے آٹھ مہینے پہلی بات آج ان کا سارا گھر جتنا بھی ان کے شدار ہیں سب میرے پاس آتے رہتے ہیں اور کچھ نہ کچھ پرشانی ہو وہ ہمارے پاس ہی علاج کران لگے یہ ان کا نام منوج ہے اور یہ پولیس آفیسر ہیں یہاں پر اب خیر ان کا اپنا ایک ٹیسٹی موڈیل انہوں نے پورے مجھے ویڈیو اور وہ بہت ساری میری تاریف گوگل پہ انہوں نے لکھی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں ان کے پیر بلکل بیکار ہو گئے تھے ان کے نص پوری دب گئی تھی اچھا ڈیکٹر نامی جیسے بہت بھیڑ دکھائی دیتی ہے آپ کے پاس آپ کے والد کے پاس کیسے اتنی بھیڑ کوہب کر پاتے ہیں دیکھیں مشکل تو بہت ہوتا ہے میں بھی بہت تھک جاتا ہوں اور میں تو یہ سوچتا ہوں والد صاحب بھی کیسے دیکھتے ہیں ہم لوگ کے پاس ملعب قریبا پانسو چھے سو کی اوپیڈی ڈیلی کی رہتی ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ والد صاحب دیکھتے ہیں پھر میں دیکھتا ہوں پھر والد صاحب ایسے کر کے ہم نے مکس اینڈ میچ کر لیتے ہیں والد صاحب کا ایک فکس ہے کہ صبح کا ٹائم دو گھنٹے تو دیتے ہیں باقی پورے دن دوپیر رات شام سب پھر مجھے دیکھنا ہوتا ہے مگر یہ والد صاحب جیسے باہر بھی دیکھتا ہوں اکثر جاتے رہتے ہیں خانہ کعبہ کی متولی ہیں ان کا بھی آپ علاج کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی وہ بہت سی جگہوں پر وہاں جہاں پر جیسے ایک ان کو شاید تھرس ڈے میں وہ نہیں بیٹھتے ہیں اس دن بھی وہ بہت سی جگہوں پر جا کے مریضوں کو دیکھتے رہتے ہیں جی جی بلکل پہلے والد صاحب کا بہت جانا رہتا تھا ابھی بھی جاتے ہیں اب جیسے روائل فیملی کے پاس جانا ہوتا ہے باہر سعودیہ کی دپئی کی جیسے آپ نے کہا شیبی صاحب جو تھے جو متولی تھے اس کے خانہ کعبہ کے ان کی پوری فیملی کو دیکھنا خانہ کعبہ کے اندر ان کو انوائٹ کیا کہتا ہے جیسے آپ کو معلوم ہے اور ایک انہوں نے حدیعہ کے طور پر ہمیں ایک تو ویڈیو بھیجاتا وہاں کا خانہ کعبہ کے اندر آنے جانے کا دوسرا جو ان کے ہاں جب گھر پہ دعوت ہوئی تھی غسل کے بعد والد صاحب جب خانہ کعبہ میں گئی تھی اس کے بعد جب وہ ان کے گھر پہ دعوت ہوئی تھی تو انہوں نے وہاں خانہ کعبہ کے اندر جو دیوار ہے ملکہ ہم لوگ تو غلاف کو چھوتے ہیں جب ہم حج پہ عمرے پہ جاتے ہیں مگر جو اندر دیوار ہے جو خانہ کعبہ کی ایکچول دیوار ہے اس کا ایک پتھر دیا تھا تو وہ جو پتھر ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں با کر چھو لیں گے وہ موزز سیکریٹ پتھر کو جب آپ چھویں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگی کہ آپ کے ہاتھ سے چار پا جھنٹے تک خجبو نہیں جائے گی ایسی مہکتی بھی خجبے اور آج اس بات کو کافی سال ہو گئے ہیں جب انہوں نے وہ حدیعہ کیا تھا اس کے باوجود آج وہ میں کوشش کروں گا بھی آپ کا والد صاحب سے بات کروں اور وہ ایک بار ایسا ہو سکے کہ ہم لوگ دیکھیں اس کو تو ملکہ یہ ایسے تو اس طرح سے روائل فیملیز باہر کی سعودی کی اس سے پہلے کہ ہم بات کریں جیسے بات ہوئی کہ مغل بادشاہ سے لے کر بعد میں انگریزوں تک اور پھر اس کے بعد پردھان منتری کا بھی علاج ہوا ہے تو وہ پردھان منتری کون سے یہ اندرکاندی جی دی تو اندرکاندی جی کا والے صاحب نے علاج کیا تھا وہ ہوم منسٹر جو اس وقت تھے وہ آپ کو معلوم ہوگا تو برنی صاحب تھے تو برنی صاحب پاپا کے بہت ہی قریبی تھے اور ملکہ اتنا یہ تھا کہ ان کے پوری فیملی جدنی بھی تھی سب علاج میں رہتی تو وہ ہوم منسٹر تھے اس وقت برنی صاحب تو برنی صاحب نے ہی کیونکہ وہ اندرکاندی کی جی بہت قریب تھے انہوں نے وہاں بہت تعریفیں کریں اور تو پھر اندرکاندی جی نے والے صاحب کو بلائے تھا یہ علاج یہ سلسلے میں اور پھر والے صاحب وہاں گئے تھے علاج کے لئے تو بس اس طرح سے وہاں کا سلسلہ شروع ہوا اسے ایک راشپتی بھی تھی نہیں وہ ہمارے حامد انساری صاحب جو پرانے وائس پرسنٹ آف انڈیا ہے ان کا علاج والے صاحب وہ تو عزیز ہیں بہت بہت قریبی ہیں ان کی ان کی پوری فیملی سب بہت عزیز ہیں تو ان کا ہاں آپ عزیز صاحب کی بات کرتے ہیں عزیز قریشی صاحب جو گورنر صاحب تھے تو یہ ایسے بہت مطلب وہ بھی پاپا کے بہت کہرے دوستوں میں تھے جب بھی ان کا بریلی آنا ہوتا تھا یا کہیں لکناؤ ڈلی کا سفر ہوتا تھا تو وہ بریلی ایک راستہ بنا لیتے تھے کہ بھئی میں اپنے دوست حکیم کے ہاں بیٹھوں گا تو اس طرح کا ایک وہ سلسلہ ہاں سیرپریٹیز وہ تو یہ ہے مینہ کماری صاحبہ تھی بہت وقت پہلے دادا کے پاس آئی تھی ہمارے دکھانے کے اور پھر آج کی تاریخ میں بھی کافی سارے لوگ ہیں نام سب کے گنانا بہتر نہیں ہوتا مگر کچھ لوگ ہیں جو ہم لوگوں کے بہت عزیز ہیں اور اب بہت اچھے ہم لوگوں کے رشتے ہیں ان لوگوں سے علاج کے سلسل سے شروع ہاتا آج علاج کے ساتھ ساتھ اب وہ ہمارے بالکل فیملی ٹرمز ہوں گے اور ہم ہم گھر کے لوگ ہیں تو ایسے ہمارے کچھ سیلیبریٹیز بھی ہیں ویدان گروپ بنانے کا خیال کیسے آئے بس دیکھیں آپ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کی والد صاحب جاتے تھے دبائی جاتے تھے سعودی جاتے تھے لندن جاتے تھے اتنی سارے پوری دنیا میں ہر جگہ ٹرابل کرتے تھے کافی مریض ہوتے ہیں جو سب طرف تو ہم لوگوں کا دوائیوں کا سلسلہ کافی سالوں سے چل رہا ہے کہ باہر جاتی ہیں ایکسپورٹ ہوتی ہیں تو جب یہ ایکسپورٹ ہو رہی تھی تو ہم لوگوں نے دوائی ہوئی کمپنی سٹارٹ کی تھی دوائی ہوئی کمپنی سٹارٹ ہوئی تو اس سے کافی سارا ایکسپورٹ ہمارا سٹارٹ ہوا تو سب ملکوں میں کافی ملکوں میں ہماری دوائیاں جاتی ہیں آپ یہ سوچئے میرا کہنا مشکل ہوگا کون کون سے ملک دوائی نہیں جاتی زیادہ تر سب ہی ممالک جو ہمارے ہیں یہاں پر کنٹریز ہیں مجوریٹی آف دے کنٹریز میں ہماری دوائیاں جاتی ہیں آفریکن کنٹریز آپ لے لیے آمریکن، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزلینڈ آفریکا، والے صاحب آفریکا بھی گئے ہیں تائرمان بھی گئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کافی ملکوں میں ہماری دوائیاں جاتی ہیں تو اسی سلسلے سے پھر وہ جب کام شروع ہوا تو اب ہم لوگ نے ایک ہاسپرل کا ارادہ کیا ہم لوگا کلینک اور یہ تو پہلے سے چلتا تھا ایک ہاسپرل کا ارادہ کیا اور ہم لوگ اس کو پھلا آفریکسلی یہ چیز بڑھتی چلی گئے اور کارواں بنتا چلا گیا اچھے ادھر دیکھ رہا ہوں میں کہ آپ پولیس اور آرمی کے بیچ بھی دکھائی دیتے ہیں جی جی میں میں اکیلا نہیں نظر آنگا آپ کو ہمیشہ کیونکہ اب جب میں ایکٹیو ہوں میں اتنا ایکٹیو تھا نہیں مگر ہماری اہلیا جو ہیں ڈوکٹر سبین ایسن ان کو تو میں بہت بار ان کو خطاب دوں گا ہر چیز کا وجہ یہ کیونکہ میں اپنی کام کرتا تھا میں اپنے کلینک پہ رہتا تھا اپنے باہر کے پیشنٹ یا اس میں ہی بزی رہتا تھا مگر جب یہ آئیں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب آپ لوگوں کو اور کرنا ہے بھاگنا ہے اور ان کے اندر تو ٹوئنٹی فور انٹو سیون جو کہتے ہیں نا انرجی بوشٹر ہے تو یہ تو ہر وقت کہتے ہیں نا تو انہوں نے وہ تھوڑی سی انرجی مجھ میں دال دی تو اب ہوتا کیا ہے کہ اب تھوڑی کلینک آپ دیکھ رہے ہیں پانسو چھ سو کی اوپیڈی ہے اس کے بعد بھرکل مطلب میں اگزاست ہو جاتا تھا مگر اگزاست میں لیا اس طرح سے نہیں تھکن سے نہیں مطلب بس یہ ایک برین اگزاست ہو جاتا آپ اتنے سارے لوگوں سے بات کرتے کرتے تھے تھک جاتے ہیں تو خیر اب ہم اس کے بعد اب پروگرامز میں بھی شامل ہو رہے ہیں تو آمی میں پولس میں یہ ہوتا تھا کہ ہمارے علاج میں رہتے تھے بہت لوگ جو جنرل سامے وہ علاج میں رہتے تھے تو ان کو ہم لوگ ملتے رہتے تھے علاج کے سلسلے ملتے رہتے تھے تو اب ایک بار ایسا ہوا کہ ہمارے ساتھ یہ اور ہم لوگ دونوں تھے تب انہوں نے اس بات کی شروعات کری کہ بھئی سب ہی انتنی ڈائنیمک ہے یہ ہے تو اب کیوں نہ تم لوگوں کا ایک لیکچرز ہوں کیونکہ تم لوگ اتنا اچھا کام کر رہے ہو اتنے اچھے لیول پہ اتنا اچھا یہ کر رہے ہو اور یہ جو ہیں ایک سائیکولوجسٹ ہے وہ اتنے اچھا کام کر رہی ہیں تو وائی نوٹ آپ دونوں کا ہم لیکچرز سٹارٹ کریں اور اور لوگوں کو فائدہ ہو بس کچھ لوگوں کو کیوں فائدہ ہو ایک بڑی عوام میں فائدہ ہو آپ لوگوں کا بھی کلینیکل کنسلٹیشنز کچھ لوگوں کو دے پاتے پرسنٹو پرسنٹو پرسن دیریکٹ دیتے ہیں اب کیوں نہ آپ ایک گروپ سیشنز اور بڑے بڑے پبلک میں تو اس طرح سے ہم لوگوں کے وہ سٹارٹ ہوئے اور آج ہم ریگلرلی دے رہے ہیں ہم نے ہر جگہ دی ہیں یو پی میں بھی ہم کافی جگہ دے چکے ہیں اترہ کھنڈ میں بھی کافی جگہ دے چکے ہیں اور ہمیں انویٹیشن پنجاب سے بھی ہیں ساؤت سے بھی ترمیل نارڈ اور کہاں کہاں سے آتے ہیں مگر اب سب جگہ تو ٹرائیوی پاسم ملیں گے ہم لوگ خود بھی پیزی ہیں پھر دلی ہیڈکورٹرز میں بھی ہم نے دیا ہے تو بات یہ ہے کہ اب ہم سب ہی جگہ کر رہے ہیں تین دن پہلے تو بریلی میں بھی دیا ہے اور اسی طرح سے جب یہ آرمی کا سٹارٹ ہوا پھر پولیس کے سٹارٹ ہوگا ہے پولیس والوں نے پولیس کے والوں نے تو نہیں غلط کاؤں گا ہمارے ڈی جی صاحب نے کہا کہ why not we also have the benefit of your experience and your expertise تو پھر ہم لوگوں کا یہاں پولیس میں بھی سٹارٹ ہوا اور دیکھتے دیکھتے اب سکولز میں بھی سٹارٹ ہوگا ہے تو ہم لوگ اب تھوڑا اپنا ٹائم جو چھٹی کا دن ہوتا ہے وہ نکال لیتے ہیں اور وہ ان پروگرامز میں دیتے ہیں تو میں نے آپ سے جیسے کہا نا وہ انرجی بوسٹر اب آ گیا تو تھوڑا ورکنگ بڑھ گئی ہے تو چھٹی کا دن بھی مصروف ہونے لگائے تو پس اسی طرح سے اب یہ پروگرامز ہمارے بڑھتے ہی جا رہے ہیں پہلے ایک جگہ شروع ہوا اس ہم نے آمی میں شروع ہوا پھر پولیس میں گیا اب آج سکولز اور بڑے بڑے انسٹیوشنز ہیں دلی میں یونیورسٹیز ہیں جو ہمیں بلاتی ہیں ہم لوگ جاتے ہیں لیکچرز ہیلتھ کے اوپر اور کیسے وہ لوگ اپنی پوٹینشل بڑھا سکتے ہیں اس کے اوپر جیسے ودیشوں میں اس ٹائم جیسے میڈیکل سائنس کا بہت زور ہے پھر بھی آپ کو بلائی جاتا ہے تو کیا وہ اس سے میڈیکل سائنس سے ان کو کہیں لگتا ہے کہ وہ چیزیں جو چاہتے ہیں وہ نہیں مل پا رہی ہیں یہ بہت ہی میرے دل کا سوال ہے میں بہت خوش ہوتا ہوں اس بات کو سوچ کے بھی دیکھیں ایلوپیتی جو ہے وہ ایک ڈومننٹ سائنس ہے اور وہ سب طرف وہی ہے سب طرف علاج ہوتا ہے امریکہ میں بہتا ہے لندن میں بھی انڈیا میں بھی سب جگہ ہو رہا ہے اور وہ علاج دیفنیٹلی کارگر ہے اور بہت ساری چیزوں میں بہت اچھا آرام ہوتا ہے دیکھیں مگر اب بات یہ آ رہی ہے اگر یونانی کی بات آتی ہے یا کوئی اور اور آلٹرنیٹیو کی بات آتی جب بہت لوگ ہار جاتے ہیں اپنے علاج سے کہ کہیں علاج ہو رہا ہے ان کو پورا آرام نہیں آ پا رہا ہے یا کہیں لا علاج ہو گئی تب انہیں یاد آتا ہے کہ آلٹرنیٹیو سسٹمز ہیں تو آلٹرنیٹیو سسٹمز میں جب یونانی میں نام آتا ہے تو والد صاحب کا نام مجھے لگتا ہے اور ہمارے خاندان کا نام سب سے پرانا ہے اور والد صاحب وائس پریزنٹ بھی تھے ہمارے سی سی آریم باڈی جو تھی سینٹرل کاؤنسل آف ریسرچ اینج نانی میڈیسن فور آئیوش دپارٹمنٹ میں اور ان کے پریزنٹ جو تھے وہ ڈیریکٹ آئیوش منسٹر ساپ تھے آئیوش منسٹر اور یہ وائس پریزنٹ تھے ریسرچ باڈی کے تو آپ سوچیں جب اتنا پرانا نام ہے اور اتنا اس کو وہ ہے تو جتنے بھی لوگ ہیں بہار جب ان کو آلٹرنیٹیو سوچنا ہوتا ہے کہ بھئی اور کیا علاج ہو سکتا ہے تو پھر اس طرح سے پوری دنیا سے ہم لوگ کے آفرز آتے ہیں کہ بھئی آپ آئیے ہمیں علاج آپ سے کرانا ہے اور ایسی آپ دیکھیں بریلی میں ہمارے پاس پوری دنیا سے لوگ یہاں آتے ہیں علاج کے لیے انڈیا ہی نہیں انڈیا میں انڈیا کے سارے علاقوں سے کشمیر سے لے کے کنیا کماری بنگال سے لے کے آپ ترپولا جو دبائی کے بادشاہ ہیں اُن کے چاچا آئے تھے احمد سوخات صاحب جن کی گولڈ سوک مارکٹ ہے وہاں آپ نے دبائی کی مارکٹ دیکھی وہ جو گولڈ کی مارکٹ ہے جو مین گولڈ کی مارکٹ ہے بہت بڑی مارکٹ ہے بہت بڑی مالز ہیں اور بہت بڑی پوری مارکٹ جو ہے وہ احمد سوخات صاحب کی وہ یہاں آئے تھے اور وہ یہاں رہے تھے اپنی فیملی کے ساتھ کتنی بڑی بات ہے اور آپ یہ سوچیں جو آدمی سیون سٹار میں رہتا ہو اور اس سے اوپر ہی رہتا ہو اور کیسے جہازوں میں ٹرابل کرتے ہیں کہ وہ سونے کے بنے ہیں اندر کے ان کے اور ان کے گہر جو ہیں وہ محل ایسے دیکھے نہیں ہیں ان کے گھر میں بائچان سمیرا بھی جانا ہوا تھا والے صاحب مجھے لے کے گئے تھے ہم لوگ پوری فیملی کو انبائیٹ کیا تھا انہوں نے ایک پار ڈینر پہ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کے گھروں میں پورا زو ہے پورے جانوار ہیں اور دور دور تک کہاں کہاں تک آپ دیکھیں گے وہاں ان کے گھر ہے اتنے بڑے گھر اور ان کے جو ڈائننگ ہال ہے وہ ہی ادھر سے شروع ہوتی ہے تو پتہ نہیں کہاں تک انہوں نے ڈائننگ ٹیبل چلتی ہے اس کے فوٹوز ہیں میں آپ کو دوں گا اور ان کے گھر کے فوٹوز ہیں گھر کے اندر ہم لوگوں نے ان کے سینڈ ڈینز پہ جو وہ بائک رائیڈ ہوتی تو وہ بائک رائیڈ ہم نے ان کے گھر کے اندر کری تھی اور وہ ہم کھو گئے تھے اس کے اندر تو اس طرح کی وہ ہوتی ہے تو یہ ہے کہ وہ لوگ یہاں آکے ٹھہرے تو ایسے پوری دنیا سے لندن سے ہماری بہت مریض آتے ہیں آفریقہ سے بہت مریض آتے ہیں تو اس طرح سے پوری دنیا سے مریض آتے ہیں اور یہ مجھے لگتا ہے بڑوں کی دعائیں ہیں اور نیک نیتی اور اس خدمت کا ایک نظریہ جو ہم کرتے ہیں دوائیاں بھی ہماری بہت مناسب ہوتی ہیں اور کہیں نہ کہیں اللہ اس کے لیے نمازتہ ہے تو مجھے لگتا ہے یہ دادا پر دادا والد صاحب ان سب کی ایک خدمت کا انجام ہے اور جو ہم لوگ آج اس کو فائدہ اور یا ہم اس کو دیکھ پا رہے ہیں اس طرح سے ڈکٹر عمید جیسے بہت لمبا سفر ہے یہ بھارمی پیڑی تک کا تو اس بیچ کچھ ایسی بیماریاں جو لا علاج تھیں ان میں سے کسی پیڑی کے دوران کوئی ایسا وہ کھو جا گیا ہو جو نسخہ بہت مشہور ہوا ہو دیکھیں یہ تو میرے لیے کہنا مشکل ہو جائے گا کہ کوئی ایسا انقلاب ملاب کہنا ہے کہ ایسا ریولویشن اور ایسا کوئی ایک چیز ایجاد کی گئی ہو جو لا علاج کے لیے ہو تو یہ تو میرے لیے کہنا مشکل ہو گا مگر ہاں ایک ضرور بات کہوں گا کہ ایک دوا دادا نے اور والد صاحب نے جو بنائی تھی اس وقت تو وہ آج باڈی کی ریکاوری کے لیے بہت اچھی آپ بڑے بزرگوں میں دیجئے تو انہیں بہت قوت بڑھ جاتی ہے ان کی آپ ملکہ اس کے حیران ہوتے ہیں کہاں کہاں ریزلٹس آتے ہیں پروسٹیٹ جن لوگ کے ویک ہو جاتے ہیں پروسٹیٹک انلاڈمنٹ ہو جاتا ہے بنائن پروسٹیٹک ہائپپلیزیا کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے لوگوں کو ان کو ہم لوگ بہت طرح کی دوائیاں دیتے ہیں ان کو آرام آتا ہے مگر کچھ لوگوں کو ہم نے وہ دوا دی اور آپ یہ حیران ہوں گے ان کی یہ پروبلم بلکل غائب ہو گئی اس کے لیے ہم نے سوچا نہیں تھا اس چیز کے لیے وہ تو قوت کے لیے دیتے تھے ہم مگر اس میں حیران ہو گئے کہ اس میں بہت اچھا ریزلٹ آیا دوسری چیز وہ دل کی جن لوگ کے دل ویک ہو جاتے ہیں ہارٹ ویک ہو جاتے ہیں اور ان کی ejection fraction کم ہو جاتا ہے ان کو ہم دیتے ہیں تو اس میں بہت اچھے ریزلٹ آتا ہے ہارٹ کی muscles کو strengthen کرنے میں ejection fraction مطلب ہی ہوتا ہے جب ہارٹ پمپ ہوتا ہے تو جو بلڈ باہر آتا ہے اس کو ejection fraction کہتے ہیں تو وہ pumping اس کی اچھی ہو جاتی ہے جو ویک ہو جاتے ہیں ہارٹ تو اس میں بہت اچھا کام کرتا ہے باڈی کو جو بلکلی لوگ کمزور ہوں گے ان میں بہت اچھا کام کرتا ہے وہ پورے جسم میں کام کرتا ہے یہاں تک ہی اس میں ایک بات ہوتی ہے نیو ویسکولرائزیشن مطلب نئی آرٹریز یا پرانی آرٹریز جو ہیں جو چینلز ہیں کو لیٹرلز ہیں جو پہلے سے ان کو اوپن اپ کرنے میں اور نئی آرٹریز کو فارم کرنے میں بھی حلپ کرتا ہے تو اس سے یہ دیکھا جاتا ہے جب وہ دیتے ہیں تو باڈی کی انرڈی ایک طرح سے بڑھے جاتی بلڈ سرکولیشن بڑھے جاتا ہے تو اس کے کچھ انگریڈینٹس کے اوپر ریسرچ ہوئی بھی ہے کیونکہ جو فارمیلیشن دادا اور والے صاحب نے بنایا تھا اس کے اوپر تو ہم لوگ نے ابھی ریسرچ نہیں کرائی بلکہ ہم نے دی ہوئی ہے کچھ جگہوں پر ریسرچ کے لیے اس کے اوپر تھوڑی ہو مگر اس کے کچھ انگریڈینٹس کے اوپر ریسرچ ہوئی ہے جو نیو ویسکولرائزیشن کے لیے نئی آرٹریز اور خون کا دوران بھڑھانے کے لیے جب خون کا دوران بھڑھے گا تو اس جگہ آٹومیٹکلی جب خون بھڑھے گا تو کھانا بھی جائے گا نیوٹریشن بھی جائے گا اس جگہ کو قوت ملنے لگے گی کسی پیل کو اگر آپ کھانا دینا بن کر دیں پانی دینا بن کر دیں اس سوپنے لگتا ہے آپ وہی چیز اس کی بڑھا دیں گے تو کیا ہوگا وہ چیز واپس پھلدار ہو جائے گی طاقت آ جائے گی تو بس وہ دوہ یہ کام کرتی اور وہ ہر جسم کے آزہ کو طاقت دیتی ہے تو اس کے بہت اچھے ریزلٹس ہیں تو اس کا نام ہے انرشیا ایک لیول کی انرشیا ہے پھر ایک اس سے اوپر آتی ہے پھر یاکوتی آتی ہے اس سے اوپر آتی ہے وہ امبر آتی ہے تین دوائیں ہیں تینوں میں فارمیلیشن تھوڑے تھوڑے فرق ہیں اسی حساب سے وہ تھوڑی اوپر ہوتی چلی جاتی ہیں امبر جو ہے وہ زیادہ تھا باہر کے لوگوں کو زیادہ جاتی ہے کیونکہ مہنگی دوائی ہو جاتی کافی تو وہ بہار زیادہ جاتی ہے ڈاکٹر سبین حیثن ابھی ہم نے ڈاکٹر عمید مراز سے بات کی ہے تو بار بار آپ کا ذکر آ رہا تھا تو یہ جس طرح سے ایک خاندانی روایت چلی آ رہی تھی جب آپ یہاں آئی ہیں تو کچھ چیزیں بدلی ہیں تو کیا آپ کو لگا کہ ایک ہلکا سا ٹچ دینا تھا یا آپ کو لگا کہ پوری طرح سے ایک نیا او ایک مینٹین کرنا دیکھیں جو خوبصورت چیز ہوتی ہے تو وہ تو خوبصورت ہوتی ہے لیکن جب ہم اس کو دکھاتے ہیں اور اس کو پریزنٹ کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ حسین ہو جاتی ہے تو بس وہی بات تھی وہی ہماری کوشش تھی اور تو کوئی خاص بات نہیں ہے بس یہ ہے کہ میرا یہ تھا کہ ہمیں جب ہم ڈیلی سے موف کرے تھے کیونکہ ڈاکٹر ساب نے یہ بات نہیں بتائی تو اس کی حقیقت ویدان کی یہ ہے کہ ہم جب بریلی آئے تو جب بریلی آئے تو بریلی آ کے کیا کرنا ہے بھئی کہ جب امید یہاں پہ آئے تو میں نے ان سے کہا کہ اب جب یہاں پہ آئے ہیں تو ہم اپنی فیکٹری ڈالیں گے اور ہماری جو دوائیں ایکسپورٹ ہوتی ہیں تو ہم اس کو ایک ڈرانٹ کا نام دیں گے جو ہم نام رکھیں گے اس کا ویدان تو یہ جو تھا ایک ہمارا انیشیئیٹیو تھا اچھا ویدان آپ کے دیا ہم دونوں کہی ہیں یہ جو چیزیں ہیں یہ سب ہم نام رہی ہیں اور ہم میں بنا مشورے کے ویسے بھی جو کے ساپ کے کچھ نہیں کرتی تو یہ ہے کہ میرا ہمیشہ ایک انیشیئیٹیو رہتا ہے جس کو میں کوشش میں لگی رہتی ہوں کہ کس طرح سے ہم چیزوں کو بہت خوبصورت اور وہی آپ کا کہنا جیسے آپ نے کہا کہ کچھ لوگوں تک یہ بات جائے اس سے بہتر ہے کہ ہم پوری دنیا میں پورے عوام تک اپنی یہ بات پہنچائیں جیسے کہ پاپا کبھی آپ نے لیا انٹیویو تو پہلے کچھ لوگ جانتے تھے اور آپ کے ذریعے سے کتنے لوگوں تک یہ بات پہنچی تو بس وہی ہے اچھا یہ خیال کس طرح سے آیا کہ جو ایسے بچے ہیں جو بہت بڑے خواب دیکھتے ہیں لیکن ان کے خوابوں کی تعبیر اس وجہ سے نہیں مل پاتی کیونکہ ان کے جو گھر کے حالات ہیں جو ان کی فائننشل پوزیشن ہے وہ اتنی نہیں تھی تب آپ کو کہیں یہ لگا کہ یہ کام کیا جا سکتا ہے ان کو آگے لے جانے دیکھیں یہ تو جذبہ میرے اندر بچپن سے تھا تھوڑے یہ آپ میرے پر ریسرچ کریے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تو میرے اندر بچپن سے تھا اور یہ میرا خواب تھا کہ کس طرح سے میں لوگوں کے ساتھ اچھا کر سکوں اور دنیا میں صرف پوزیٹیوٹی ہو سب لوگ اچھے رہے ہیں خوش رہے ہیں کہیں کوئی تکلیف نہ ہو اور یہ خواب جب ہم نے دیکھا اور آج دیکھی وہ چیزیں پوری ہو رہی ہیں اور سب ساتھ ہوتے ہیں جب آپ کی فیملی ہوتی ہے آپ کا سپورٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ اکیلے کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتے اور جب بھی آپ سٹرونگ ہوتے ہیں جب آپ کے ساتھ سارے لوگ جڑے ہوتے ہیں اور جب آپ نیک کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری محنت تو بہت سالوں کی ہے تو ہم نے ومن امپاون پہ بھی کام کرا ہم نے جو ہے جو لڑکیاں ہوتی ہیں جوان لڑکیاں تو ان کو سلمس میں جا کے ان کو کہا کہ کوارے پن میں جو مطلب ایک شادی ہو جاتی ہے پھر ہائیجین پر پھر ان کی میڈیکل کنڈیشنز پر پھر اس کے بعد میں انہیں بہت سارے اس طرح کے سیشنز لیے تو میں محنت تو میری بہت سالوں کی ہے لیکن یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ اب تو چیزیں بالکل ہی بدل رہی ہیں کیونکہ پڑھائی ایک ایسی چیز ہے جو میں شروع سے چاہتی تھی کہ میرا خواب تھا کہ میں بچوں کو وہ چیز دے سکوں کیونکہ بچے تو دیکھیں سب پیارے ہوتے ہیں اور بچے معصوم ہوتے ہیں اور وہ بچے جو مطلب میرے سمجھ لیجئے کہ میرے ایک میں آپ کو کیا بتاؤں ایک واقعہ تھا کہ میرے آنکھ سے آنسو بہنہ لگاتا وہ بچہ جو پڑھنا چاہتا ہے اور اس کے پاس وہ خوش نصیب ہیں وہ بچے جن کے پاس بیگ ہوتے ہیں پین ہوتا ہے کاپی ہوتی ہے آپ ان بچوں کو دیکھو کہ جو کہیں باہر گاڑی دھو رہے ہوتے ہیں کہیں وہ کھڑے بے ہوتے ہیں کسی باہر کی جگہ اور کسی کو کچھ اور کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ آپ کو جب نصیب میں کتابیں ملیں تو کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے تو اس کتاب کو لے کے ہم ساتھ اگر چلیں اور ہم اپنے ٹیچرز کو ساتھ لے کے چلیں اور میرا تو ہمیشہ یہ کہنا ہے بچوں کے لیے جو میرے پیارے بچے ہیں کہ ہمیشہ دو لوگوں کا ہاتھ تھامو کیونکہ آپ کے دو ہاتھی ہوتے ہیں تو ایک طرف کتابیں اور ایک طرف ٹیچرز تو بس زندگی آپ کی اپنی ہے تو کیا کر رہی ہیں یہ ان کے لیے جی ہم لوگوں کی جو ہم نے شروعات کری تھی تو ہم نے یہ تیس بچوں سے شروعات کری تھی اور پہلے تو ہم کری رہتے سارے کام لیکن ہم نے تیس بچوں سے شروعات کری تھی جو ڈاکٹر امید اور ہم لوگ سب مل کے تو اس سال مگر میں نے ان کو بولا کہ نہیں اب مجھے کچھ اور کرنا ہے کچھ اور بریلی میں کچھ مجھے نیا لانا ہے اور مجھے ایک ایسی چیز لانی کیونکہ دیکھیں سکولرشپ کوئی نہیں جانتا تھا کہ کیا چیز ہوتی ہے کیونکہ ہمارے لنڈن امریکہ میں سب لوگ جانتے تھے کہ یہاں پہ ہے کہ نوبری نوز سکولرشپ کیا ہوتی ہے تو لیکن یہاں پہ ہمارا یہ رہا کہ ہم نے ایک ایسی چیز لائی کہ لوگوں کو اس چیز سے اٹریکٹ ہوئے اور وہ ان بچوں کے لیے جو واقعی میں ضرورت مند ہیں اور کووٹ کے ٹائم میں بھی جو بچے میڈیکل لائن میں جانا چاہتے تھے وہ نہیں جا پائے کہیں نہ کہیں فیننشلی جو ہے وہ ویک ہیں فیننشلی کہیں ان کے کسی کا والد نہیں ہے کسی کی امی جو ہیں وہ ڈیورس ہی ہیں تو بہت سارے کرائسز ہیں جو بچے نہیں اور وہ ٹیلنٹڈ بچے ان کا ہم نے ٹو ہنڈرڈ پلس ہنڈرڈ پرسنٹ فری سکولرشپ رکھی اور نائنٹی نائن لیکس کی جو کہ میرے خیال سے اب تو کوئی ایسا نہیں ہے جو اسے اگزام میں نہیں بیٹھ رہا ہے اور میں چاہوں گی اور میں سب سے کہوں گی کہ مایوس بالکل نہ ہوں کیونکہ اگر ٹو ہنڈرڈ بچے بھی ہو گئے تو اس کے بعد بھی وہ بچے جو بھی بچے آنا چاہتا ہے اس کے لئے وہ سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں دیکھیں ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو اس خاندان کے بارے میں بہت سی چیزیں سن رکھی ہوں گے آپ نے اور بہت سی چیزیں آج ڈاکٹر عمید مراد اور ڈاکٹر سبی نیسن سے جانی ہیں ظاہر سی بات ہے کہ بڑی باتیں ہیں ایک ایسے خاندان کا جو واقعی میں یہ عدبت ہے کہ بارمی پیڑی ابھی بھی اسی کام کو اپنائے ہوئے ہیں جو اب سے سالوں سال پہلے شروع کیا گیا تھا اور اس سلسلے کو کنٹینیو کیے ہیں اور فیض بھی لوگوں کو پہنچ رہا ہے جس طرح کی بھیڑ آپ کے پاس رہتی ہے آپ کے والی صاحب کے پاس رہتی ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ بھیڑ سے کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ جیسے بس جلدی سے نکل جائیں لیکن پھر اتنے لوگ آ کے آپ کو کھیڑ لیتے ہیں اور پھر آپ وہ دیکھنے کا مریضوں کو سلسلہ شروع کر دیتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہوگا تب ہی آپ تک چل کے لوگ اتنی دور دراز سے آتے ہیں اور اب جس طرح سے ڈاکٹر سبین حیسن اس کام کو تھوڑا سا الگ انداز میں لے کے جا رہی ہیں ان غریب بچوں کو پڑھا رہی ہیں جو خواب دیکھا کرتے تھے امید ہے کہ جو وہ سوچ رہی ہیں بچوں کے وہ خواب ساکار ہوں گے ان کے اوڑان ملے گی اور ان کے خاندان مضبوط ہوں گے آج کل ہم لوگ جو لگتار جو ہے میں ان میں سیشنز کھرا رہی ہوں بچوں کے پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کے لیے کمیونکیشن سکلز ہائیجین اور آپ کے سائبر کرائم کو لے کے اور الگ الگ دپارٹمنٹ کو تاکہ ان لوگوں کو یہ اویرنس آئے کہ ہم کس طریقے سے کیونکہ ظاہر ہے بچہ ہے وہ پوری طرح سے اسے نالج نہیں ہوتی کس چیز میں کیسے ہمیں زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو ہم نے ان کی پوری ایک اوورال پسنیلیٹی گرومنگ کا اور ہم لوگ جو سیشن جو میں خود لیتی ہوں منٹل ہیلتھ اور بچوں کو کیونکہ ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ بچے کتنے الگ الگ اسٹریس سے گزر رہے ہوتے ہیں جو مطلب کچھ بچوں کو تو صرف ایکزیم کا ہوتا ہے مگر ان بچوں کو اپنے گھر کا بھی ہوتا ہے اپنی فیملی کا بھی ہوتا ہے تو ان کی کانسلنگ کرنا ان بچوں کو آگے لانا کیونکہ وہی حقیقت کے تو بچے دیکھئے آپ لوگوں سب سے دعا ہے کہ وہ ان کے جب ریزلٹس اچھے رہیں گے تو پھر کیا بات ہوگی کیونکہ ان پر جو محنت ہو رہی ہے تو وہ تو اصل محنت ہے وہ اصل محنت ہے وہ بہت بڑی دعائیں جو ہیں وہ آپ کو ملنے جا رہی ہیں ان سے کیونکہ دیکھئے اگر کوئی کامیاب ہو جائے تو بس بتایا نہیں جا سکتا کہ ایک مضبوط خاندان اگر ٹھیک سے فنکشن کرنے لگے تو دیش بھی مضبوط ہوتا ہے شکریہ بہت بہت شکریہ